ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ایزی ہوم کوکنگ ریسیپیز میں ارچنا آج آپ کے ساتھ مینگو پڑنگ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پڑنگ کتنی زیادہ سندر دکھ رہی ہے بلکل جلی کی طرح سے یہ بنی ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی ہے اسے بنانے کے لیے ہم نے نہ تو انڈے کا یوز کیا ہے نہ تو جیلیٹن یا اگرگر اور نہ ہی میں نے اس میں کون فرو ڈالا ہے صرف گھر کے سامان سے اسے میں نے بنا کر تیار کیا ہے اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ بہت آسان سی اور بہت زیادہ تیسٹی اور سندر سی ریسیپی پڑنگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ آم لیا ہے آم کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ گرانڈنگ جار لیا ہے اور اس میں یہ جو آم ہم نے کٹ کر رکھے ہیں سب ہی آم کو ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں چینی تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ چینی لی ہے چینی آپ اپنے سواد کے نسار تھوڑا کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزوں کے مٹھاس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دو چھوٹکی نمک بھی ڈال رہے ہیں بس اب ہم ڈھککن کو لگائیں گے اور اسے ہم اچھے سے گرانڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے ساری چیزوں کو گرانڈ کر لیا ہے اور بلکل سمودھ سا یہ پیسٹ ہمارا بن گیا ہے اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ دودھ لیا ہے یہ ایک کپ دودھ اور یہ آدھا کپ تو دودھ کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور ہم ڈھککن لگا کر اسے پھر سے ایک بار اچھے سے گرانڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دودھ کو ڈال کر بھی اسے گرانڈ کر لیا ہے اور بلکل گاڑا گاڑا سا یہ شیک ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اسے ہم ایک سائیڈ میں رکھیں گے پودنگ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کسٹڈ پاوڈر لیا ہے میں نے وانیلہ فلیور کا کسٹڈ پاوڈر یوز کیا ہے آپ اپنے پسند کے انسار کسی بھی فلیور کا یوز کر سکتے ہیں لیکن وانیلہ فلیور سے مینگو پودنگ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر لیا ہے اور اس میں ڈالنے کے لیے میں نے یہاں پہ 1 فورتھ کپ دودھ لیا ہے دودھ ڈھنڈا ہے تو دودھ کو ہم کسٹڈ پاوڈر میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ملا دیں گے جس سے اس میں کوئی بھی گھٹلیاں یا لمس بلکل نہ رہیں تو اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے کسٹڈ پاوڈر کو دودھ میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں کوئی بھی گھٹلیاں یا لمس بلکل نہیں ہیں بلکل سموتھ سا یہ گھول ہمارا بند کر تیار ہے تو چلیے اب ہم پوڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں پوڈنگ کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے تو اس کے پہلے ہم نے جو مینگو شیک بنا کر رکھا تھا گاڑھا سا اسے ہم اس میں ڈال دیں گے گیس کو ہم آن کریں گے اور گیس کو ہم بلکل دھیما کر دیں گے اس کے بعد ہم بلکل دھیمی آج پہ اسے لگاتار چلائیں گے اور چلاتے ہوئے ہمیں اسے لگ بھگ آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے ہمیں اسے لگاتار چلائیں گے بیچ میں بھی چلائیں گے اور کنارے سے بھی چلائیں گے جس سے یہ ہمارا مینگو شیک کہیں سے بھی تلے میں بلکل بھی لگنے نہ پائے اور اس طرح سے کانٹینیوسلی اسے چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے تو فرینڈ سے دیکھیں اس میں ببل سٹنا شروع ہو گئے ہیں اسے ہم نے لگ بھگ دس منٹ کے لیے لگاتار چلاتے ہوئے پکا لیا ہے اب ہم اس میں دودھ اور کسٹڈ کا گھول ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بنا کر رکھا تھا لیکن ڈالنے سے پہلے ہم اسے ایک بار اچھے سے چلا لیں گے کیونکہ کسٹڈ پاوڈر نیچے تلے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پین میں ڈالیں گے اور اسے ملا دے جائیں گے اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد یہ جو باقی کا بچہ ہوا گھول ہے اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اس سمیں آپ چاہیں تو گیس کو بلکل دھیما کر دیں یا تو گیس کو بند کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد گیس پوان کریں لگاتار چلائیں گے اور جلدی جلدی سے چلائیں گے کیونکہ کسٹڈ کا گھول ڈالنے کے بعد یہ بہت جلدی سے گاڑھا ہوگا اور پھر تلے میں لگنے کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے ہم اسے جلدی جلدی سے چلائیں گے تو فرینڈ سے دیکھیں کسٹڈ کو ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے گیس کو ہم نے بلکل دھیما رکھا ہے دھیما آج میں ہی اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے بیچ میں بھی ہم اسے چلائیں گے اور کناروں سے بھی اسے لگاتار چلاتے رہیں گے ہمیں اسے ایک منٹ کے لیے بھی چلانا نہیں بند کرنا ہے کیونکہ کسٹڈ کو ڈالنے کے بعد یہ بہت جلدی سے گاڑھا ہوگا اور پھر تلے میں بھی یہ لگ سکتا ہے جس سے مینگو پوڈنگ کا ٹیزٹ بھی خراب ہو جائے گا تو اس لئے ہم اسے لگاتار چلاتے رہیں گے اور دھیما آج میں اسے ہمیں لگ بک پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکانا ہے تو فرینڈ سے دیکھیں اسے پکاتے ہوئے ہمیں لگ بک چھ سات منٹ ہو گئے ہیں یہ مکس ہمارا کافی گاڑھا بھی ہو گیا ہے اور اس میں بابل سانا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے بس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اس نے کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے جب ہم اسے گرا رہے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے گر رہا ہے ایک ساتھ یہ نہیں گر رہا ہے بس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور لاسٹ میں اس میں ہم ایک نیبو کا رس ڈالیں گے یہ لگ بھگ ڈیڑ ٹیبل سپون ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ملا دیں گے تو اسے ہمیں گیس کو بند کرنے کے بعد ہی ملانا ہے نیبو کے رس سے پڑنگ میں ایک ہلکی سی خٹاس آئے گی جس سے پڑنگ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اسے آپ ضرور ڈالیں اور اسے پھر اچھے سے مکس کر دیں گے نیبو کے رس کو بھی ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے بس اب یہ پڑنگ کا مکس ہمارا تیار ہے اب ہم اسے پڑنگ مولٹس میں ڈالیں گے پڑنگ کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ پڑنگ مولٹس لیے ہیں ان میں ہلکا سا تیل ڈال کر ہم نے ان کو گریز کر لیا ہے اب ہم ان مولٹس میں پڑنگ کے مکس کو ڈال دیں گے جو ابھی ہم نے بنا کر تیار کیا تھا پھر ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے لگ بھگ دو تین بار ٹیپ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے باقی کے مولٹس میں بھی مکس کو ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اسے بعد میں چمچ سے برابر بھی کر سکتے ہیں بس پڑنگ ہمارے سیٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں گے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے جب یہ ہلکے سے تھنڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انہیں دو ڈھائی گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ کر تھنڈا کر لیں گے اور پھر جب یہ اچھے سے چلڈ ہو جائیں گے پھر ہم انہیں سرف کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے پڑنگ مولٹس کو فریز سے باہر نکال لیا ہے ہم نے انہیں لگ بھگ دھائی گھنٹے کے لیے فریز میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں ہماری پڑنگ کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اور یہ بلکل چلڈ ہے اسے اب ہم انمولڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم انگلی سے اس طرح سے اس کے سائٹس کو چھوڑا لیں گے جس سے انمولڈ کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایزلی یہ سائٹس سے الگ ہو جا رہا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ لی ہے پلیٹ کو الٹا کر کے مولڈ کے اوپر رکھا ہے اور پھر اسے پلٹ دیا ہے ہلکی ہاتھوں سے اسے ہم ٹیپ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ مولڈ سے باہر آ جائے گی تو بس یہ ہماری پڑنگ بلکل تیار ہے اسی طرح سے ہم باقی کی پڑنگ کو بھی پلیٹس میں نکال لیں گے تو فرینڈ سے دیکھیں میں آپ کو اسے پاس سے دکھاتی ہوں یہ ہماری پڑنگ بن کر تیار ہے لگ رہی ہے نا بہت زیادہ سندر اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ سوفٹ ہے بلکل جیلی کی طرح سے یہ بنی ہے ان کے اوپر تھوڑا سا پودینے کی پتیاں رکھ کر ہم ان کی گارنیشنگ کر دیں گے گارنیشنگ آپ اپنے پسند کے انصار فرینڈز کیسے بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ لیجئے ہماری مینگو پڑنگ بن کر بلکل تیار ہے یہ دیکھیں دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کتنی زیادہ تیسٹی بنی ہوں گی بہت زیادہ یہ سندر ہے بلکل جیلی کی طرح سے یہ بن کر تیار ہوئی ہیں انہیں بنانا بہت آسان ہے تو فرینڈز اس بار گرمیوں میں آپ انہیں ضرور بنائیں آپ کو بھی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی فرینڈز آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسے لگا اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز یک لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے آپ کو آگے آنے والی میرے سارے ویڈیوز کے لنک بھی ملتے رہیں گے and thank you for watching friends